موسیقی سلام علیکم آج بلتی اگے کورس کا دوسرا دن آج اس کورس کے کچھ مقاصد اس کورس کے آؤٹ لائنز آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ہم مزید ایوار سابروں کو بتاؤں گا مزید لیٹر سابروں کو سکھاؤں گا کیسے لکھا جاتا ہے تو یہ کورس ان افراد کے لئے جن کو بلتی بولنا آتا ہو اگر کوئی بند بلتی بولنا ہی نہیں جانتا ہو تو یہ کورس اس کے لئے نہیں ہے اور یہ دو مہینے کا کورس ہے مکمل فری ہے اور آخر میں ایک پیپر لیا جائے گا آپ سے آن لائن اس پیپر کے طرح اگر آپ پاس ہو جائیں تو آپ کو سیٹفیکٹ دیا جائے گا ہم ابھی کورس کا آغاز کرتے ہیں اس کورس کے اپڈکٹیوز ہیں اس کورس کے خاتمے کے بعد آپ بلتی لکھ سکیں گے آپ مختلف زبانیں جیسے کہ تبطن ہے خمسکت لاداکسی پرگی ہے ان زبانوں کو آپ پڑھ سکیں گے اور ان کے ساتھ یہ پڑھنے کا جو ریشو ہے وہ سیونٹی سکسٹی سیونٹی پرسن ہے کیونکہ کچھ ورڈز مختلف بھی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ کممیونکیٹ کر سکتے ہیں یہ کممیونکیشن ریشو رینج کرتے ہیں تھارٹی ٹو سیونٹی تھا یہ تبطن کو آپ تھارٹی پرسن سمجھ سکتے ہیں زنگخہ کو آپ تھارٹی فائو پرسن اور گاداکسی پرگی کو آپ سیونٹی پرسن تک سمجھ سکتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کورس اپنے رسمن خط کو اپنے رسمن خط کو دوبارہ رائش کرنے اس کی بقعہ کے لئے اس کی ترقی کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور آپ اس نوبل کاس کا حصہ ہیں تو اس کورس کا ہم نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو سکرپٹ سکھائیں گے اس کا پہلے کلکٹر ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو الفاظ بنانے سکھائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو مختلف ورڈز جو لکھے ہوئے جو ڈکشنری سے ورڈ آپ لوگوں کو نکال کے دیں گے بلکہ ڈکشنریز پڑھے ہوئے وہاں سے آپ لوگوں کو پرنونس کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو فائنل ایسسمن ہوگا اور آپ لوگوں کو سیٹیفکیٹ دی جائے گی تو آئیے چلتے ہیں لیکچر نمبر 2 کی طرح آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے تو لیکچر نمبر 2 کا سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارا پس تا تا کیسے لکھا جاتا ہے تا اگر آپ کو میں دکھا سکوں یہ ہائلائٹر نظر آرہی ہے سب کو اگر آرہی ہے تو آپ دیکھ لیں ایک سیدھی لکیر کھینچی ہوئی ہے اوپر سے نیچے آئی ہے پھر آدھا دل آپ ہرڈ شیپ بنایا ہوا یہ ہمارا پس بنتا ہے تا تا اردو میں لکھا جاتا ہے تا یہ وہی ہے آپ اسے پرنونس کریں گے تے سے اس طرح تسکر ہے تنکھر ہے اس طرح کے ورڈ سے پرنوکتے شروع ہوئے تو تا ہمارا بلتی سکرپٹ کا پانچوہ ورڈ لیٹر ہے اس کے بعد ہمارا پس آتا ہے تھا تھا بلکل گاں ہے گاں کو الٹ کیا ہوا ہے لیکن گاں کا جو جو جوائننگ ہے وہ رائٹ سائٹ بھی کیا ہوا ہے اور ایک ہاف دل اس کو اوپر سے نیچے ہے یوں لیٹا کے ایک ہاف دل بنایا ہوا ہے اور اس دل کی سائٹ سے نیچے والے کو ملایا ہوا ہے یہ تھا کہتے ہیں یہ اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے یہ اس تھا کو پروڈونس کرتا ہے یہ ایک پورے تھا کو پروڈونس کرتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں تھلوہ مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو کیا کہتے ہیں بلتی میں تھلوہ کہتے ہیں تو اسی سے نکلتا ہے اس کے بعد آتا ہے دبا یہ بلکل تا ہی ہے لیکن کیا کہا ہے انہوں نے یہ جو آخری جو گولائی ہے اس کو معلی گولائی زیادہ دی ہوئی تھی اور لیٹ چاہر مجھن گیا وا تھا لیکن اس کو سیدھا رائٹ سائٹ پر جانے دیا ہوا ہے اس کو نی gates پر نہیں مڑا یہ ڈاال کے براہ رما ہوتا ہے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیکن نے گولائی دی ہوئی اوپر سے نیچے اور اس کو نیچے چھوڑا ہوا ہے یہ اردو میں ہم نون سے پرنونس کیا جاتے ہیں نون لکھا جاتے ہیں اور بلتی میں جب پرنونس کریں گے تو نا کہیں گے نس جو کو ہم کہتے ہیں نس بلتی میں تو یہ اسی سے کی جاتی ہے اس کے بعد ہم پر آتا ہے چا چا جس طرح ہم چیم اردو میں لکھا جاتا ہے یہ وہی ہے یہ ایسے پرنونس کیا جاتا ہے اور اس کو ایسے لکھا جاتے ہیں پر سیدھی لکیر اور یہاں سے بائفرکیٹ ہوا ہے ایک لکیر یوں چلا گیا ایک لکیر یوں گولائی دیکھے دوسرے لکیر کے ساتھ مل گیا تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے چا کے بعد ہمارے پاس تیسرا ورڈ ہے چا چا میں کیا کرنا ہے سیمپل ہم نے ایک اینک بنانی یہ اینک ہے اینک کے بعد کیا کہ ہم نے ایک شارٹ یعنی جس کا شارٹ جو فیٹ شارٹ ہے اس کا وہ ایک ٹی بنایا ہے تو ہمارے پاس چھا چیم ہے دیچشمی علیف چھا جس طرح ہم پانی لکھتے ہیں پانی کو بلتے میں کیا کہتے ہیں چھو تو یہ چھا اسی چھو کو اسی چھا سے لکھا جاتا ہے اگر ہم آپ کو یہ اعراب بعد میں سکھائیں گے تو ابھی ورڈ سے یہ چھا چھا کے بعد آتا ہے جا جا کیا یہ بلکل نا ہی ہے دیکھو یہ نا ہے وہ رنگا لکھتے تو پھر نا کے بیچ میں ایک لکیر یہ جا یہ اردو میں اس کا جیم کا لکھا جاتا ہے یہ جیم جا جا فری جس جیم سے لکھا جاتا ہے وہی جیم ہے تو یہ ہمارے پاس آگے بلتی میں جا جا کے بعد آتا ہے نیا نیا ہمارے پاس آج کا باروان ہے آج کا آخری ہے اور ہمارا باروان لیٹر ہے بلتی کا نیا کیا ہے یہ نونے غنہ نیا نیا سے لکھا جاتا ہے نیا یہ بلکل وہی ہے مچھلی کو ہم کہتے ہیں وہی نیا ہے یہ مچھلی کو جو بلتی میں کہتے ہیں وہی نیا ہے یہ کیسے لکھا جاتا ہے ایک ہم نے پر سے نیچے اس کو کر دیا سیدھا لے گیا اور پھر کر دیا اس کے بعد ہم نے دوسرا گلائی میں ہم نے بنایا اور سیدھا سرکل کو مکمل کرنے کے بجائے ہم نے سیدھا نیچے جانے دیا جس طرح تا میں جانے دیا تھا تو ہمارا پاس یہ بن جاتا ہے یا تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور کر ہم مزید ورس پڑھیں گے اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ سارے ویڈیو پوری دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ لوگ ایک پیج پر یہ سب لکھیں اس کو گروپ میں سن کریں میں اسے چیک کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیا کیا اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ گروپ بھی پوچھ سکتے اور یہاں نیچے کمنٹ بھی کریں موسیقی